السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی جونیت خان ورڈ کپ کے بعد بابرازم کی کپتانی خطرے میں پڑ گئی ہے ورڈ کپ کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کا تقریباً بہت سارا سٹاف چینج ہوگا چیف سلیکٹر انزمال حق نے بھی اپنے عہدے سے ریٹائرمنٹ لی ہے اور ورڈ کپ کے بعد نیا چیف سلیکٹر بھی آئے گا کون آئے گا اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پورا ڈیٹیل شیئر کروں گا تین نام سامنے آیا ہے جس میں وقار یونس یونس خان اور آقیب جاوید کا نام سامنے آیا ہے ان تینوں میں سے ایک چیف سلیکٹر منتخب کیا جائے گا آپ کے خیال میں کون سا کے لیڈی مطلب یونس خان وقار یونس یا آقیب جاوید کون سا اس عہدے کے لیے کون اس عہدے کے لیے اچھا رہے گا اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمنٹ بھی چینج ہوگا زکا اشرف کی جگہ کون مطلب وہ اپنی کرسی سنبھالے گا زکا اشرف کی جگہ کون آئے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمنٹ اگلا کون ہوگا بابرازم اگر کپتانی سے ہٹ جائے خود ہٹ جائے یا بورڈ ہٹ آ دے تو اگلا کپتان کون ہوگا یہ سارا سب کچھ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ فخر دمان نے بھی بہت بڑی بات کی ہے فخر دمان نے بھی جو بنگلدیش کے خلاف اپنا وہ مطلب پانچی میں چھو بعد اپنا ورڈ کپ کا میچ کیلہ اور جس میں بہت اچھا سکور بھی بنایا تو فخر دمان نے ایک بڑی بات کی ہے وہ بھی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ ورڈ کپ کے بعد بابرازم کی کپتانی خطرے میں اس لیے بابرازم نے خود بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے ورڈ کپ کے بعد میں کپتانی خود چھوڑ دو اس کے علاوہ زکا اشرف بھی ورڈ کپ کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین نہیں رہے گا کیونکہ بورڈ سرے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ہٹا دو کیونکہ یہ اپنی کرسی کا اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں جس طرح بابرازم پہ الزامات لگایا بابرازم کا چیٹ لیک کر دیا اس کے بعد جو زیادہ چانسز ہیں نجم سیٹی پھر آئے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین وہ ہی ہوگا نجم سیٹی کیونکہ اس نے پاکستان کرکٹ بورڈ کردار ہے جی اس کے علاوہ اگر میں چیف سیلیکٹر کی بات کروں کہ ورڈ کپ کے بعد انزوام الحق نے آل لیڈی اپنے عہدے سے ریٹائرمنٹ لی ہے اپنے عہدے سے استفالیہ ہے چیف سیلیکشن کا جو اس کا عہدہ تھا تو اس کے بعد جو چیف سیلیکٹر ہوگا یونس خان وقار یونس آقیب جعوید ان تینوں میں سے کوئی بھی چیف سیلیکٹر بن سکتا ہے لیکن میرے خیال میں اگر یونس خان بن گیا چیف سیلیکٹر تو بہت ہی اچھا ہوگا کیونکہ یونس خان ایک فیار آدمی ہے ایک ایماندار آدمی ہے اور عہد جعوید اگر چیف سیلیکٹر بن گیا تو پھر ہنڈر پرسن پکی بات ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان شاہین افریدی ہوگا کیونکہ وہ ابھی چیف سیلیکٹر نہیں بنا ہے وہ رو آپ سے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان شاہین افریدی ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر یونس خان بن گیا چیف سیلیکٹر تو بہت کچھ چیزیں صحیح ہو جائیں گی اور اگلا کپتان کون ہوگا اگر اسی پہ میں توڑا ڈسکسن کر دوں اگر نجم سیٹی واپس آ گیا پاکستان کرکٹ بورڈ کا شیرمین نجم سیٹی بن گیا تو پھر بابرازم ہی کپتان رہے گا پھر کپتان تبدیل نہیں ہوگا لیکن اس کا ڈیپینڈ چیف سیلیکٹر بھی بھی کرتا ہے اگر چیف سیلیکٹر عقب جاوید بن گیا تو پھر شاہین افریدی کپتان ہوگا اور اگر نجم سیٹی آ گیا اور یونس خان ہوگا چیف سیلیکٹر تو پھر بابرازم ہی کپتان رہے گا اور میرے خیال میں بابرازم کے بعد اگر کپتانی کا حق دار ہے تو وہ محمد رزوان ہے محمد رزوان کو کپتانی ملنی چاہیے اب آپ اپنے کمنٹ میں ہمارے ساتھ اپنی رائے ضرور شیئر کریں کہ پاکستان کا اگلا کپتان کون ہونا چاہیے یا بابرازم ٹھیک ہے یا محمد رزوان یا شاہین افریدی یا شاداب اس کے علاوہ اگر آپ کو موقع ملے چیف سیلیکٹر چوز کرنے کا تو آپ کون سا چیف سیلیکٹر چوز کریں گے یونس خان، آقب جاوید، وکار یونس یا کوئی اور کے لادی تو کمنٹ میں اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں و السلام